اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیگا آپ سب سے ہوگئے نیو بریٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حضر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبر سے ہمیشہ گلی بریٹ رہنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھیں کافی زیادہ امپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کچھ بڑی خبریں ہیں جو کہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کچھ نئے قائد قانون ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ قوید میں خادم ویزا پہ کام کرتے ہیں اچھی خبریں ہیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں آنے والی وقت میں اسی طرح کے ساتھ انفرمیشن ملتی رہے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں اور فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیچ کو بھی فولو کرنا ہے سب سے بہلے ہم بات کر لیتے ہیں پہ بڑی خبر آ رہی ہے خادم لوگوں کے لیے ایک نیا پورٹل جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے جس سے آپ اپنی شکایت وغیرہ جو ہے درج کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے کافی اچھا یہ کام رہے گا جن لوگوں کو کسی بھی طریقے سے پریشانی آتی ہے کفل کی طرف سے سیلی نہیں دیتا ہے اوور ٹیم کراتا ہے زیادہ محنت کرواتا ہے اس طریقے سے اگر کوئی بھی بندہ خادم ویزا پر قویت کے اندر رہتا ہے تو وہ بندہ اس پورٹل پر جا کے کمپلین کر سکتا ہے اپنے کفل کے بارے میں یا پھر اپنے ویزا کو ٹرانسفر لینا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اور یا کسی بھی طریقے سے اپنے کفل کے بعد سے فائنل جانا چاہتا ہے تب وہ بھی اس پر شکایت کر سکتا ہے اور اس کے بعد میں اس پر شکایت کرنے کے بعد واپس قویت کے اندر آئے گا تو اس کو ویزا بھی مل جائے گا تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ خادم میں کام کرتے ہیں دھیان رکھے گا ویزا نمبر بیس والوں کے لیے ہیں صرف یہ پورٹل اور باقی ادھر ویزا کے لیے نہیں ہے تو ان چیزوں کا دھیان دینا ہے آپ نے اور جو بھی لوگوں کو پریشانی آ رہی ہے سیل لیگو لیکل اور کفل زیادہ ہی پریشان آپ کو کر رہا ہے تو آپ اس چیز کا بینفیڈ لے سکتے ہیں اور اپنے کفل وغیرہ کے بارے میں جو ہے کمپلین وغیرہ کر سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں آپ پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے فلپین جیسے آپ کو معلوم ہے 33 بندے پکڑے گئے تھے فرضی کاغذات بنانے کی چکر میں تو ان کا زیادہ دن میں نہیں صرف ایک ہی دن میں کوٹ نے فیصلہ دے دیا ہے ان کو تین تین سال کی جیل سنائی گئی ہے اور اس کے بعد میں جو بھی فائن وغیرہ لگا ہے ان کو وہ چکانا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے فنگر کر کے فلپین بھیج دیا جائے گا تو ان کا زیادہ دنوں تک معاملہ کورٹ میں نہیں چلا فائنلی ایک دم سے ہی اس کا جو بھی تھا اپ ڈیٹ آ گئے اب بات کر لیتے ہیں پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قویت کے اندر چیکنگ وغیرہ کافی زیادہ چل رہے ہیں اس ٹیمپے تو ابھی کچھ دکانوں میں مارکٹوں میں سبھی جگہ پہ چیکنگ کیا جا رہا ہے کہیں پہ لنگن وغیرہ تو نہیں کیا جا رہا ہے اور جو ریٹ کو لے کر بھی دیکھا جا رہا ہے کہیں پہ ایسا تو نہیں ہے زیادہ ریٹ جو پرائز وغیرہ ڈال رکھیوں ہو یا پھر کشٹمر وغیرہ کچھ زیادہ پیمنٹ وغیرہ بولا جا رہا ہو تو ایسا بہت ساری مارکٹ وغیرہ کچھ چیک کیا جا رہا ہے شوپ کچھ چیک کیا جا رہا ہے تو اگر آپ کہیں پہ بھی کام کاج کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس چیز کا ضرور دھیان دیں نہیں تو آپ کو بہت بڑی پریشنی ہو جائے گی تو یہ تھی کچھ امپورٹنٹ جانکاری جو کہ میں نے آپ تو شیئر کر دی ویڈیو اچھا ہے اگر لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ ویڈیو کہیں پر بھی دیکھ رہے ہیں تو چینل پہ دیکھ رہے ہیں سسکرائب کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں فولو کریں آپ اپنا خیلے گئے اپنے فیملے ہو لوگ خیلے گئے ٹیک کیئر بائی بائی